دوستو نمشکار بات اگر ورڈ کپ کی نہ کی جائے تو بات نکل جاتی ہے جوان سے جی ہاں ورڈ کپ پر جس طرح سے بھارتی ایک گیند بازوں نے چمتکار دکھایا ہے وہ واقعی میں کمال کے لیے کمال ہے اور واقعی میں تعلیوں ہو جانے لائے تھے چاہیں وہ شمی ہوں جنہوں نے لگاتار اچھا پردشن کیا لگاتار جھڑکے بے پکشی ٹیموں کو دیئے حالانکہ انڈیا کا پیٹرن دوسرا تھا انڈیا بعد میں چیز کرتی تھی کیونکہ اسے گیند بازوں پر بھروسہ نہیں تھا لیکن جو پچھلے میچوں میں ہوا جب انڈیا کو پہلے بیٹنگ کرائی گئی اور اس کے بعد جو محمد شمی کے آنے کے بعد جو انداز اور جو انڈیا ٹیم کا مزاز بدلا اس نے اچھے اچھے پلیئروں کی اچھے اچھے کرکیٹروں کی نیند اڑا دی نیند کیا اڑا دی صاحب کئی میچ جیت لیے چاہے محمد شمی ہوں جڑیہ ہوں رم جڑیہ بھی فار میں دکھائی دیئے اور برات کولی تو کمال ہی کر دیا آج بیٹے کے دن آج سو رنوی مارے اور ایک جیت کا اپاہر دیا انڈر ایٹی فائیو مطلب انڈر ہنڈریڈ ٹیم سمٹ گئی ساؤتھ افریقہ کی اور پہلے بھی اس طرح کے کارنا میں ہمارے گیندواز ہمارے ہندوستان کے جاواز کرتے رہے یہ پہلا دور ہے میری جندگی کا اپتہ میں نے پہلا ورڈ کپ جب ہندوستان جیتا تھا وہ بھی دیکھا تھا یہ پرسان بھی نہیں آتا تھا کومنٹری ریڈیو ہوتے تھے اس ٹائم ریڈیو سنتے تھے اور کئی میچ ہم نے شریلنکا سے ہارے بینوت کاملی روتے ہوئے نکلے تھے وہ منظر بھی ہم نے دیکھا ہے کچھ دنوں سے میں نے عزر الدین کے بارے میں جب خبریں آئیں بیٹنگ کے بارے میں تب سے میچ دیکھنے بند کر دیتے لیکن اب کچھ نہیں آشا جگی تب سے پھر جب روحی شرما کیپٹین بنے پھر سے میں نے شروع کیا دیکھنا انیلائیسز کرنا بیرات کولی روحی شرما کیل راہل شریح ایر اور ایک اپنے کشن جی ہیں جن کی شکل کافی ملتی ہے کاؤک سے نام بتا دیجئے گا ان کا ہے نا اور اچھے بلے باز ہیں وہ بیرات کولی کی بیرات کولی کا ریکارڈ توڑیں گے ایک دن کیپنگ کا کام کرتے ہیں گیس کیجئے کون ہو سکتے ہیں لیکن چلیئے انڈیا کی ٹیم کو بتائی جس میں شمی گمراہ جڑے جا کا یوگدان رہا اور ساؤت افریقہ کو انڈر ہنڈریڈ آؤٹ کر دیا سلام انڈیا ٹیم جویو سلام عليک ہوگا موسیقی جویو سلام